آج ہم جو یہاں جمع ہیں یہ یوم آزادی پاکستان کی نسبت سے جمع ہیں آج چودہ آگست ہے ستائیس اولان المبارک چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو اللہ سوان و تعالی نے ہمیں یہ عظیم شان مملکت خداداد پاکستان بطور نعمت کے عطا فرمایا اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے یہ بھی یاد اکنے کی بات ہے کہ ہمارا یہ جمع ہونا کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دن منانا تو اسلام میں نہیں ہے آپ تو دن منا رہے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر ہم اس کو مذہب کا حصہ سمجھے ہم اس کو عبادت سمجھے تو اس پر دلیل کے مطالبہ ٹھیک ہے لیکن ہم تو اس کو ایک ملکی تقریب کے طور پر مناتے ہیں یہ ہمارے ملکی تقریب ہیں اور ایک یادگار کے طور پر مناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دن میں آج سے پچھتر سال پہلے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی تھی اور یہ وہ نعمت تھی جس کے اندر ہمارے علماء کی بڑی قربانیاں لگیں کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے بیس لاکھ تک لکھا ہے کہ شہدہ ہوئے ہیں بیس لاکھ کہنا آسان ہے میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی ایسی قربانیاں لگیں کہ ایک ٹرین ایسی آئی ہجرت کے موقع پر کہ جس کی ایک بوگی پوری کی پوری ایک سال سے لے کر پانچ سال تک کے بچوں سے بھری ہوئی تھی ایک سال سے لے کر پانچ سال تک بچے اور وہ زندہ لاشیں تھی ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر توڑ کر ان کو چھوڑ دیایا تھا مارا نہیں گیا تھا وہ تڑپ رہا تھا ان کو خون بے رہا تھا اب اندازہ لگاؤ جن ماں کے یہ کلیجے ہوں گے جن باپوں کے یہ جگر کے گوشے ہوں گے ٹکڑے ہوں گے تم پر کیا بھیٹتی ہوگی ہم آج بڑے آرام سے یہاں بیٹھ کر پاکستان کی برائیاں کر لیتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اس پاکستان کے حصول میں کیسی کیسی قربانیاں لگی ہیں کل اگر ان شہدہ نے ہمارا گریبان پکڑ لیا ہم نے تو اس ملک کی خاطر کتنا کچھ کیا بانی جامعہ ہمارے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت مولا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ وہ خود پاکستان کی تحریک میں شریک رہے تھے اور ان کے شیخ حضرت مولا شاہ عبدالغنی پھول پھولی رحمہ اللہ وہ بھی شریک رہے تھے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا کہ چودہ اغفت کو جب جھنڈا لگا دیا جاتا تھا تو کبھی وہ باہر تشریف لاتے اس جھنڈے کو دیکھتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور وہ دعائیں کرتے تھے ہموشی دعائیں کرتے تھے روتے تھے ان کو وہ لمحے یاد آتے تھے جن لمحوں کے اندر انہوں نے قرمانیاں دی تھی آج ہمیں چونکہ اس قرمانی کے احساس ہی نہیں اس لئے اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے عظیم نعمت دی تھی یہ اس آزادی کی نعمت کا ایک ہم سے بہت بڑا تقاضہ ہے ہم شکر ادا کریں قرآن کریم اللہ نے صحابہ کرام کو مخاطب بنا کر حجرت کے موقع پر جب حجرت کر کر آئے تھے تو اللہ نے بطور امتنان اور احسان کی کیا فرمایا وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَوْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخُطَّفَكُمُ الْنَّاسُ فَآَوَاكُمْ فَآَوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ مِنْ أَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں تمہارا کوئی اور شہر مکہ میں تمہارا کوئی پرسان حال نہیں تھا تم درتے تھے کہ لوگ تم کو اچانک اچک نہ لیں دشمن حملہ نہ کر دیں اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا اپنی مدد سے تمہیں تائید بخشی اور تم کو پاکیزہ امدہ چیزیں کھانے کو دی کیوں دی لعل اللہ کم تشکروں تم شکر ادا کرو تو آج ہم جمع ہوئے ہیں اسی نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم جمع ہوئے ہیں اس آزادی کے لیے جو قربانیاں دی گئیں ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہم پاکستان کے حصول کے مقاصد پر غور کریں جن مقصد کے لیے ان کو حاصل کیے گئے وہ حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے